مزاک سرہ سوالو کو مجدہ نسوار سرہم دا ٹی بی چھوڑ شی کے نا نا نسوار سرہ ٹی بی جنازی نرازی نا نسوار پٹانو تا اجازت تے جیتا پل میوہ خورا نسوار چوی خیر زی خیر بے خانسی ہے خانسی کے ساتھ بلغم ہے یا پھر رات کو اسے ہلکہ ہلکہ بخار ہوتا ہے وزن میں کمی ہوتی ہے اس طرح کی کسی بھی ایک یا دو علامات کسی کو نظر آ رہے ہیں تو پلیس انہیں گریسٹرہ سوشل مارکیٹنگ میں بھیجیں یہاں پہ ان کی ٹیسٹ فری آف کاؤسٹ ہوں گے ایک بلغم کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ فری کرتے ہیں ایکس رے کراتے ہیں وہ فری ہوتا ہے اور جب ایک مریض کا پتہ چل جاتا ہے اس کو ٹی بی ہے تو چھے مہینے کی دوا بھی فری دی جاتی ہے کوئی بھی ایسا بند ہے جس میں اس طرح کی سمٹمز آ رہے ہیں کوئی علامات اس طرح کی آ رہی ہیں خانسی کے ساتھ آ رہے ہیں بلغم کے ساتھ سب سے پہلے تو اپنے ٹیسٹ کروائے اگر اس کو یہ چیز مطلب ایٹی ٹی ہمارے زبان میں بولی جاتی ہے میڈیسن سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹی بی کی ٹھیک ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنی احتیاط کریں ماس وغیرہ لگا کے رکھیں ٹھیک ہے انوارمنٹ اوپن انوارمنٹ پہ رہے تاکہ دوسرے اس کے گھر والے متاثر نہ ہو موسیقی موسیقی اسلام علیکم فرینڈز میں آپ کا سعید علی باوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بی ایف ای ٹی وی بی ایف ای ٹی وی کا مطلب بھی آپ سب جانتے ہیں برائٹ فیس آف پاکستان یہ میری بیٹیاں بہنیں بچیاں دوست یہ سب لوگ یہاں پر کھڑے ہیں اور لیاقت باغ سے اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں آپ نے ان کی واغ بھی دیکھی اور تھوڑا سا مہنے کا آپ سے چٹ چٹ بھی ہو جائے وہ کیا رہا ہے یہ میں ڈاکٹر صاحبان سے ان دوستوں سے پوچھ کر اور آپ سمجھ تو گئے ہوں گے بینر دیکھ کے ایک اچھا کام ہے اس اچھے کام میں ہم ڈاکٹر صاحبان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس بیماری سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور سپیشلی یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی اچھے لوگ جو ہیں ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ سارے اچھے ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ کوئی فائنینشلی میڈیسن کی اس طرح کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کریں تو ویڈیو بہت مزیدار اور انفرمیٹیو ہو رہی ہے اچھا کام ہے اور اچھا کام دکھانا باوہ جی کا ان بھائیوں کا ان بچیوں بہنوں دوستوں کا ان سب کا فرض ہے یہ فرض ہم پورا کر رہے ہیں یہ میرے پیارے سے بھائی عمر بھائی ہے ڈاکٹر بھی ہیں ان سے بھی چیٹ چیٹ کرتے ہیں تو چلے تھوڑا سا اس کے بارے میں پہلے ہم ان لوگوں سے معلومات لیتے ہیں ہماری محترمہ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہے اسلام علیکم میں ڈاکٹر بشرا ہوں گریسٹار سوشل مارکٹنگ میں ٹی بی پروگرام ٹی بی منیشمنٹ میں کام کر رہی ہوں میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ ٹی بی ایک ایسی سنگل ڈیزیز ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج موجود ہے اگر بروقت اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے اور بروقت پتہ چل جائے کہ اس کو ٹی بی ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے اور وہ ٹی بی سے بچ سکتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہماری ہاں ایسا نہیں ہوتا بہت لاس سٹیج میں آیا جاتا ہے بہت سائے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس کے ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی چھ مہینے کا کورس ہوتا ہے اور سب سے پہلے اگر کسی بھی شخص کو اگر کوئی بھی ایسی علامات جیسے اگر کسی کو خانسی ہے خانسی کے ساتھ بلگم ہے یا پھر رات کو اسے ہلکہ ہلکہ بخار ہوتا ہے وزن میں کمی ہوتی ہے اس طرح کی کسی بھی ایک یا دو علامات کسی کو نظر آ رہے ہیں تو پلیس انہیں گرین سٹار سوشل مارکٹنگ میں بھیجیں یہاں پہ ان کی ٹیسٹ فری آف کاؤسٹ ہوں گے ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے ایک بلگم کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ فری کرتے ہیں ایکس رے کراتے ہیں وہ فری ہوتا ہے اور جب ایک مریض کا پتہ چل جاتا ہے اس کو ٹی بی ہے تو چھے مہینے کی دواء بھی فری دی جاتی ہے اچھا ڈاکس اب اس میں مکمل چھے مہینے ہی ہوتا ہے یا کوئی ایک مہینے کا علاج دین مہینے کا اس طرح ہی ہوتا ہے بیسکلی چھے مہینے کا ہوتا ہے لیکن دوسری جیسے بیماریاں ہیں دوسری ٹی بی ہے دماغ کی ٹی بی ہے تو اس کی جو دوریشن ہے تریٹمنٹ کا وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے اچھا ڈاکس اب ہمارے ویورز کو ایک اور آپ چیز ذرا انفرمیشن ہم آپ سے لے رہے ہیں لوگوں کی معلومات کے لیے یہ تو پتہ چال گیا ٹی بی ہوتی کیسے ہے اور اس کا آپ لوگ علاج کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو آپ گرین سٹار پروگرام کر رہے ہیں ان چیزوں پر ان چیزوں پر ظاہر ہے پاکستان ہے پیسہ تو لگتا ہے آپ لوگ فری کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی ادارہ سپورٹ کرتا ہے گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے یا کوئی ویل فیر کا طریقہ ہے نیشنل ٹی بی پروگرام کے ساتھ مل کے یہ کام ہو رہا ہے اور فری آف کاسٹ گورنمنٹ بھی اس پہ کام کر رہی ہے لیکن ہم پرائیوٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں اچھا آپ کو کوئی مخیر حضرات ہے پاکستان میں اچھے لوگ ہیں دنیا میں سب سے زیادہ زکاة صدقہ خیرات دینے والا اسلامی ملک پاکستان ہے یہ تو ہمارا آنر ہے اللہ کے نام پہ مخلوق کی مدد کے لیے دیتے ہیں تو کیا آپ کے گرین سٹار کی طرف سے یہ علاو ہے فرض کریں میرے جیسا کوئی بندہ سو روپیا زار پیا دز زار پیا لونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے یا علاو نہیں ہے دیکھیں صرف ہم میرا ایک ہی میسیج ہوگا کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹی بی کو کم کیا جائے پاکستان میں تو صرف اتنا کریں کہ کسی بھی ایک ایسا مریض جو خانسی کے ساتھ آ رہا ہے بلگم کے ساتھ آ رہا ہے اسے ہمارے پاس بھیج دیں آپ کے اس اسپیٹل تک اس ادارے تک پہنچا دیں جی کسی طرح پہنچا دیں ہم ان کے ٹیسٹ کریں گے ان کے فری آف کاؤس ٹیسٹ ہوں گے اور اگر ایک ٹی بی کا مریض پتہ چل گیا ہے تو وہ ایک سال کے اندر دس سے پندرہ لوگوں کو ٹی بی پھیلا سکتا ہے تاکہ ایک دوسرا مریض اس گھر سے نہ نکلے ماشاءاللہ جی ڈاکٹ صاحب بہت زبرتا ہے اس باتیں کیجی اور یہ میرے ایک چھوٹی سی کڑیا پیاری سی بیٹی ہے بہن ہے ماسک پہن ہے اب یہ ایج کا ایڈیا میں نہیں کر سکتا میری تو بیٹیاں ہی ہیں اچھا بیٹا میم نے بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ آگے دس مریض اور پھیلا سکتا ہے مطلب بیماری یہ پھیلے گی تو آپ آئیں فری علاج کرائیں اور دوسرا اس بیماری کو پھیلنے سے روکے کیسے اس بیماری کو پھیلنے سے اگر کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس میں اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں کوئی علامات اس طرح کیا رہی ہیں خانسی کے ساتھ آ رہا ہے بلگم کے ساتھ سب سے پہلے تو اپنے ٹیسٹ کروائے اگر اس کو یہ چیز ایٹیٹی ہمارے بزبان میں بولی جاتی ہے میڈیسن سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹی بی کی تو وہ یہ ہے کہ اپنی احتیاط کریں ماس وغیرہ لگا کر رکھیں اپن انوائرمنٹ پہ رہیں تاکہ دوسرے اس کے گھر والے متاثر نہ ہو کیونکہ آپ کو جیسے میڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دس سے پندرہ افراج ہوئے ہیں وہ اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں بھئی پھیلتی ہے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی پیپلز ہیں ان سے تھوڑی سی احتیاط کریں ٹھیک ہے ماس وغیرہ لگا کر رکھیں اپن انوائرمنٹ پہ رہے ہیں بہت شکریہ جی اور جناب یہ گرین سٹار جو ہے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں اور یہ میرا بڑا لادلہ سا بھائی ہے فرس ٹائم بھی ہم روڈ پر مجھے مل گیا تو کہتا ہے جی آپ میڈیا والے ہیں میں نے کہاں تو کہتا ہے باوہ جی ماری ریکارڈنگ تو کریں اور میں نے اپنی خدمات ان کو دے دی ہیں جب ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو میں آذر ہوتا ہوں آج بھی جیسے انہوں نے واغ کی ہے میرا شہزادے بھائی آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں نا کہ یہ جو آپ کا گرین سٹار ہے یہ ایک تو اس کا ایڈریس کیا ہے دوسرا آپ آج کل سوشل میڈیا ہے انٹرنیٹ وغیرہ ان چیزوں پر مطلب ہے لوگ سرچ کر کے پہنچ جائیں جو آسانی سے مریض پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی گرین سٹار سوشل مارکریٹنگ ہمارا آپ میں ہیں تو پنڈی میں جتنے بھی پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم نے ٹرینڈ کیا ہوا ہے سراؤنڈنگ میں اچھے بڑے آسپیٹلز وہ ٹرینڈ کیا ہوا ہے وہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں وہاں پہ ہماری دوائیاں موجود ہیں لیبارٹریز ہیں ایک سے کس حولت ہے وہی سے ہم نو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ جو عام مطلب پرائیویٹ آسپیٹلز ہیں وہاں بھی آپ کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا اس ہاسپیٹل میں گرین سٹار کی فری فیسیبیلٹی اویلیپل ہے کوئی آپ کا بینر لگا ہوتا ہے یا کبھی معلومات کیسے پتہ چلتے ہیں اچھا ہم نے وہاں پہ مارا ایک نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے آپ آسپیٹلز میں انٹر ہوتے ہیں پہلے ہماری آپ کو وہاں پہ برینڈنگ لینڈنگ نظر آ جاتی ہے اور کوئی مطلب نہیں پڑ سکتا تو وہ پوچھ سکتا ہے کہ یہاں پہ ٹی بی کی فیسیلیٹی کا بیرز ڈیسک کہاں پہ ہے تو ڈریکٹلی ہمارے نمائندے کے پاس ان کو بھیجیتے ہیں سلام علیکم لیکن بایییی دا پختانون تو وہی چھتی ہیں دا سی بیماری دے دا علاج سے دے دا زماق پختانون رون برگٹل پاکستانون دا خواست دے چیز دا علامات دا زدر خیلی نوک دی تیوی سرور علامات دی بغتغٹ کرا تو خی دے بالغم دے تبا دا لوگا نلگیدے لے دا دی علامات دی تو خی بالغم تبا اور لوگا نلگیدے لے مجھے تصور میں سلطل بنانفیار ایک تھی ان امارا کا تجربت کرنے میں ادا Amy Dias ہمچانا کا اسے دیکھر دیکھران جانا میں سے دیکھر دیکھران جانب کی زیادہ پر آزار بہن اے وای دائیں سلطل پر آزار کی پر آزار کی بلغام تست کرنے کے سور جین ایکسپرات تست سلطل پورا ایک سلطل پورا ہے لیکن لفاتر مرسا کی انداز ادازگائی دیر دے دن روپیہ سلطل کو تصور پر آزار روپیہ تک موسیقا 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 میرا بہت لڑلا پیارا بھائی عمر بھائی بھائی میں اس لئے کہتا ہوں کہ میرا میرا ان کا لڑ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے باوہ جی ڈاکٹرز کو پیرا میڈیکل سٹاف کو سیکیورٹی جنسیز کو ٹیچرز کو ہم لوگ ہمیشہ سلوٹ کرتے ہیں یہ ہماری بہت بشمار خدمات دیتے ہیں عمر بھائی سے بھی تھوڑی سی گف شپ کریں گے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کا گرین سٹار ہے آج کل سوشل میڈیا ہے تو کوئی بندہ سرچ کرنا چاہتا ہے آپ کے بیماری چیک کرانے کے لیے ڈاکٹر یا ہسپٹل تو آپ کی نیٹ پر کیا فیسلٹیز ہے آوزباللہ منشطانو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو سو مچ بابا جی الحمدللہ گرین سٹار نے جو اپنا ایک مقام اتنے کم عرصے میں بنایا ہے پورے پاکستان میں سپیشلی ٹی بی کے حوالے سے ٹی بی کے پیشنٹ کے ٹویٹمنٹ کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے فری ٹی بی ٹیٹمنٹ ان راول پنڈی تو آپ کو سب سے ٹاپ کے اوپر گرین سٹار کے ہی لوگوں کے نمبر شو ہو رہے ہوں گے کانٹیکٹ ڈیٹیلز وغیرہ اور جو ہمارے کانٹیکٹس پوائنٹ ہیں جو ہماری لیبز ہیں ان کی ساری ڈیٹیل وہاں آپ کو شو ہو رہی ہوگی نیٹ کے گوگل کے اور آپ کوئی پبلک کے لیے کوئی بھی جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں عمر بھائی جو دل میں بات رہ گی کسی چینل نے نہیں سنی اور آپ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو ہمارا آپ کے چینل کے توسط سے ہمارا لوگوں تک پیغام یہی ہے اور باقی بھی تمام جو میڈیا کے ہمارے دوست ہیں ان تک بھی کہ اس طرح کی جو اویرنس واق یا کوئی سیمینار ہوتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ جو ان سے کوریج ملنی چاہیے تاکہ لوگوں تک ایک اویرنس پہنچے کیونکہ ابھی بھی ہمارے لوگوں الحمدللہ گرین سٹار نے اس ٹیمپورے پاکستان میں 28 جسٹ میں کام کر رہی ہے اور وہاں ہم فری جین ایکسپرٹ ٹیسٹ کی فیسلیٹی دے رہے ہیں فری چیسٹ ایکسٹری کی فیسلیٹی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹمنٹ کی فیسلیٹی بھی دے رہے ہیں تو اس جو ان سے جین ایکسپرٹ ٹیسٹ ہے نارملی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کو اگر ہم سمپل لفظوں میں بات کریں تو ہم اس کو پی سی آر کا ٹیسٹ بھی کہہ سکتے جو مارکٹ میں کافی ایکسپنسیف رینج میں آٹھ ہزار سے بارہ ہزار پر کے اس کی پرائز ہے اور جو ہم ادھر اپنے جو پنڈی کی عوام ہیں ہم ان کو فری آف کاسٹی فیسلیٹی دے رہے ہیں بہت شکریہ جی ڈاک صاحب آج کی جے تقریب آپ نے دیکھی جی اور میرے شہزادے بچے اور جیسے میں کہتا ہوتا ہوں میرا رائٹ اینڈ آج ذرا خراب ہے اس لیے میں معذرت ان بچوں کو ان بہنوں کو بیٹیوں کو ان بڑے بھائیوں کو سلوٹ کر رہا ہوں اور باوہ جی ہمیشہ اچھا کام کرنے والوں کو سلوٹ کرتے ہیں آپ بھی اگر اچھا کام کرتے ہیں تو سلوٹ آپ کے لیے بھی ہے اور میں نے بہت جاننے کی کوشش کی کہ کوئی ان کی مدد کرے مالی مدد کرے یا تو ان لوگوں کا میں پھر سلوٹ کرتا ہوں انہوں نے کہا جی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مریض آم تک کچھ آ دے یہ بھی اس کی مدد ہوگی اور علاج یہ فری کر رہے ہیں ٹیسٹ فری کر رہے ہیں اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ میں اب آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو لمبی ہو جائے گی میرے ایک پیشنٹ کو آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے میرے عزیز تھے ان کو ہو گئی اور جو میں نے مشکل کاٹی اور یہ مری کے پاس ایک ساملی ایڈیٹوریم ہسپیٹل ہے کوئی ساملی میں تو مجھے وہاں تک جانا پڑا لیکن اس دور میں آج سے بیس پچیس سال پہلے مجھے فری علاج تک پہنچنے میں میرا کم از کام اس دور میں چالیس سے پچاس ہزار پی لاکھ گیا تھا تو آج کے دور میں تو یہ رقم لاکھوں میں جاتی ہے یہ بچے بینے بیٹیاں یہ میرے شہزادے یہ اپنے کام چھوڑ کر ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں ہمارا علاج کرتے ہیں تو ہم سب نے کیا کرنا ہے ان کا ساتھ دینا ہے ساتھ کیسے دینا ہے وہ بھی آپ نے جان لیا کوئی پیسے نہیں لیتے ہیں آپ کے قریب کوئی مریض ہے اس کے اندر یہ علامات ہیں لازمی نہیں کہ وہ مریض یہ ہو میری طرح بڑا بندہ بھی کھان سکتا ہے رشاہ آتا ہے تو بیماری کا شک ہوتا ہے بجائے اس کے کہ میرے ساتھ اس بچے کو لگ جائے اس بچے کو بائی کو لگ جائے لوگوں کو لگ جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس بیماری کا علاج کرا لیں اور گرین سٹار والوں سے فری کرائیں باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی ان سب کو سلوٹ کے ساتھ ہم چلتے چلتے ان بہنوں بیٹیوں بچوں سے بھی جازت چاہیں گے بابا بھی بیمار ہے کدھر جہا کے چاشا پی بھی ہے تو سب لوگ مل کے کہیں گے پاکستان لندہ بات بلند آواز ہے پاکستان لندہ بات